جب سراقہ بن مالک الرجوع شبیخ خندق کے موقع پہ تشریف لائے کہ سراقہ ادھر آؤ آپ نے کدال پکڑی اور پتھر بیماری پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو کیسر و کسرہ کے محلات نظر آ رہے ہیں مسلمان خوش ہو گئے کہ سراقہ ایک وقت آئے گا جب کیسر و کسرہ مسلمانوں کے پاؤں تلے رون دے جائیں گے اور تجھے کنگن پہنائے جائیں گے وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور آیا سراقہ بھی مر ہو گئے بیہوش ہو گئے لوگ رو رہے ہیں وَا رَأْسَا وَا جَبَلَا ہائے ہمارا پہاڑ چلا گیا ہوش میں آئے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے موت نہیں آئے گی کہا ہم تو آپ کے فراق میں رو رہے ہیں کہ کہیں آپ کی موت نہ آجائے کہا نہیں مجھے موت نہیں آئے گی ابھی ارے کیا کہہ رہے ہو کہا کائنات کے سر تاج نے کہا تجھے سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائے گی منت ابھی کنگن نہیں پہنے موت کیسے آئے گی اور اللہ کے رسول کی زبان عقدس اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اللہ نے قسم اٹھائی اور ساتھ گواہی دی کہ یہ زبان اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی پھر وہ وقت آیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے ہو کس طرح کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کنگن لیے کہتے بلاؤ کسی بڑے انسان کہا سراقہ کا ہی قدر سب سے بڑا ہے بلاؤ سراقہ یہ پہنو سراقہ کو کنگن پہنائے گے اور وہ رو رہے تھے اور مسکرا رہے تھے سراقہ مسکرا بھی رہے اور رو بھی رہے ہو وجہ کیا ہے کہا ہمیں تو پہلے ایمان تھا خوش اس لیے ہو رہا ہوں اللہ کی رسول کی زبان سے جب بات نکلی آج تک اس سے بڑی سچائی ہم نے دیکھی نہیں رو اس لیے رہا ہوں آج وہ اللہ کے پاس ہیں اگر دنیا میں ہوتے تو اپنی زبان کی سچائی وہ خود دیکھ لیتے ہیں گرdہ